بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے یہ واقعہ نکل کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا وہ دن پر روزہ رکھتا اور رات پر عبادت کرتا تھا ایک رات جب وہ پچھلی بھیر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاہشہ عورت بدوں کی پوجہ کرتے دکھائی گئیں اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ اس فاہشہ کی اڈے پر کیسے جاؤں ساری لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن پر روزہ رکھا اور رات ساری عبادت کی جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا لگاتار عابد کو یہی خواب تین راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاہشہ عورت کے گھر پہنچ گیا فاہشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں تو فاہشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بدوں کی پوجہ سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لو وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا خیر اس عابد نے فاہشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا آہستہ آہستہ اس فاہشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا اس کی صرف ایک ہی چار سال کی بیٹی تھی ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاہشہ نے اپنے گھر سے تامبی کی ایک دیکچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی وہ جاندی تھی کہ اس دیکچی کی قیمت دو سکھوں سے زیادہ نہیں ہے بازار میں وہ جب بھی تامبہ ساس کے پاس وہ دیکچی لے کر جاتی تو ہر تامبہ ساس اس کی دیکچی کے بجائے اس کے جست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا جب وہ کسی کو دیکچی دکھاتی تو اکثر تامبہ ساس تو اس کا ہاتھ ہی بگھر لیتے وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے اب یہ کام نہیں کرے گی خیر کوئی اس کو اسی سکھے تو کوئی سو سکھوں کا آفر کرواتا وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ حوث کے پجاری ہیں بس میرے جسم کے ہی قیمت لگا رہی ہیں جبکہ اس دیکچی کی قیمت تو صرف دو سکھے ہیں وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسی ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹے ہیں اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں اتنے میں اچانک ایک بارش جوان لڑکا اس فاہشہ کو آواز لگاتا ہے بہن کیا اس دیکچی کو مجھے بیچیں گی یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی فاہشہ عورت نے دیکچی اس کی میس پر رکھ دی اس بارش لڑکے نے دیکچی کو اُلٹ پُلٹ کر دیکھا اور بینہ فاہشہ کے چہرے پر نظر ڈالے دو سکھے میس پر رکھ دیئے اس عورت نے سکھے اٹھائے اور گھر آگئی وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کی نہیں بلکہ دیکچی ہی کے پیسے دے دی اگلے دن اسی پاہشہ عورت نے پھٹا پرانی برقہ پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیکچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگیں کہ یہ ایک غریب بڑیہ ہے وہ سب تاجروں کے پاس گئیں وہ جس تانبہ ساس کو اپنی دیکچی دکھا تھی وہ اسے دول کر کہتا دو سکھے ملیں گے وہ عورت کہتی چھ سکھوں میں بیجوں گی پر کوئی تانبہ ساس اسے دو سکھوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیکچی کو اسی سے سو سکھوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایک غریب اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیکچی کے بدلے چھ سکھے دینے کو تیار نہیں اس کا مطلب کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں ہے یہ تو حوص پرستے اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہے خیر آخر میں اسی بارش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیکچی دو سکھوں میں خریدی تھی وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا جس نے کل اسی طرح کی دیکچی دو سکھوں میں خریدی تھی وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا غریب بڑیا کے بھیس میں اس فاہشہ عورت نے کہا میں یہ بردن بیشنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے چھ سکھوں میں بیجوں گی کیا آپ چھ سکھیں دیں گے تانبہ ساز نے پوچھا چھ سکھوں میں کیوں اس عورت نے بات بتاتے ہوئے کہا میری بیٹی بیمار ہے ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت چھ سکھیں ہیں تانبہ ساز نے دیکچی لے کر کہا ماں یہ دیکچی بہت اندہ اور نہایت قیمتی ہے اگر آپ بیچنا ہی چاہتے ہیں تو میں اسے اسی سکھوں میں خریدوں گا برقے میں لپٹی بڑیا عورت کا روپ دھارے اس فاہشہ نے کہا کیا تم میرا مزاق ارہا رہے ہو تانبہ والی نے کہا ہرگز نہیں میں واقعی اس دیکچی کے اسے سکھیں دوں گا یہ کہہ کر اس نے برتل لیا اور بوڑی عورت کے ہاتھ میں اسی سکھیں رکھ دئیے بوڑی عورت بہت حیران ہوئی دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی الجرار بن کشف جنہوں نے اس فاہشہ عورت کو ایمان لانے کو کہا تھا اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا جب وہ عورت اسی سکھے اس نوجوان تانبہ ساتھ سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا بازار میں کموں پیش سبھی تانبے والے اس دیکھچی کو تولتے تھے اور دو سکھوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی لیکن آپ نے اسی سکھوں میں اسے خریدا وہ لڑکا نہایت عدب سے بولا میں نے برطر نہیں خریدا ہے میں نے اس کی بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور ایک مہینے تک اس کی بچے کی دیکھ بال کے لیے پیسے دی ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقے سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا فتح الباری کی حدیث خدسی نمبر 6502 ہے جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے لیے ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھ ہی وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرس کیا میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اسے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں ناظرین اپنے آس پاس نظر رکھیں غریبوں کی مدد کریں بڑوں کا سہارا بنیں اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کی دل کھول کر مالی امتاد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مگرو کاموں میں نہ گز جائے بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے آئیے آج سے ہی اہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا لیں گے یہ اللہ پاک اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کی گناہ ماف فرما دیں اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرما اے اللہ پاک ہماری زندگی کو ہر قسم کی حسد اور شر سے پاک فرما دیں اور تمام ضرورت منتوں کی ضرورتیں پوری فرما دیں آمین ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا شکریہ